اسلام علیکم تو ہلو گائز وارڈی سب میں ہوگی امروڈ حزیفہ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری حکومت اس سے ہمیں نہ کبھی کوئی خیر کی توقع تھی اور نہ کبھی ہوگی تو اس بار کو ثابت کرتے ہوگے ہماری حکومت نے پب جی کو بین کر دیا ہے پی ٹی اے نے پب جی کو بین کر دیا ہے اب تو ٹیمپریری بین ہیں پتہ نہیں نو جولائی کو شاید فیصلہ کریں گے تو اب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ کیا کریں گے جائیں گے ان کے کمیٹ وغیرہ پہ ایمیل وغیرہ پہ گالی والا لکھ دیں گے فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ گالی والا پیترہ تو ہم آٹا نمک چینی پیٹرول اور بجلی گیس پانی سب پہ ازمار چکے ہیں فائدہ اس کا قدو کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا یہ بھی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور اب جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ پب جی کیوں بینٹ کی جا رہی ہے تو ان کے پاس جواب یہ ہے کہ ایک بندے نے سوسائٹ کر لی تھی لہور میں دو یا تین بندوں نے سوسائٹ کر لی تھی تو تو جب انہوں نے یہ کہا تو ہم سن لیں مگر اب اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی چلو پب جی کی وجہ سے تین سے چار یا پانچ چل دس لڑکوں نے سوسائٹ کر لی مگر پڑھائی کی وجہ سے تو سال بھر میں نظروں کے تینے ہزاروں لوگ سوسائٹ کرتے ہیں تو پھر تو سکول کو بھی اور کالیج یونیورسٹیک کو بینٹ کرنا چاہیے بھر تو لوگ اس کی وجہ سے بھی رہے ہیں نہیں مگر اس کی بات پہ تو کوئی نہیں بولے گا یہ بات آگا کوئی بولے کہ بھائی جو صحیح بات ہے وہ کوئی بولے گا تو تو پھر کسی نے نہیں سننا آپ کو یہ بولے کہ بھائی اتنے لوگ مر رہے ہیں انہوں کو سوسائٹ کرتے ہیں پڑھائی کی وجہ سے انیورسٹیک کوالیج کو بہن کار رہے تو کوئی نہیں بولے گا ہائے غلط بات بول رہے ہائے بات تمیزی کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے تین پہترے ہیں جو ہر بات میں عزماتے ہیں اگر آپ ہار رہے ہو ہائے بات تمیزی کر رہے ہائے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ہائے میں نے یہ کیا تمہارے لیے اگر آپ نے احسان یاد کر آدھو اس کو اگر آپ کو یہ پاکستانیوں کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح ہار رہے ہو بات کرتے ہوئے تو یہ بول دو کہ بات تمیزی کر رہا ہے تو یہ فلانا کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتے ہیں کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو میں سائب پکڑھنے کے لیے ایک اسکیپ ہے یہ اب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن چل رہے تو کسی کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں تو بندر کیا کر رہے ہیں سکون سے بیٹھ کے پب جی کھیل لے کوئی فری فائر کھیل لے اور کوئی کھل لے اب کوئی سان کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے ٹائم کار دے گا نا تو اب جو بے اکوف لوگ جنہوں نے آج سے پب جی کھیل ہی نہیں ہے وہ یہ بول ہیں کہ پب جی والا سے ٹائمز آیا ہوئے اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک انسان جو کبھی کسی ایک مثال کے طرف پر ایک انسان ہے اس کا نام ہے جیک اور دوسرا انسان اس کا نام ہے جون اب جیک پورے محلے میں یہ خبر بڑھاتا پھر رہے کہ جون بہت برا آدمی ہے بہت یہ بہت فلان ہے ڈھم کانا غلط کام کرتا ہے یہ کرتا ہے تو بھائی جب جیک جب وہ جون سے ملا ہے نہیں اس کو پتہ نہیں جون کیسا آدمی ہے اب وہ فری فنڈ میں خبر بڑھاتا پھر رہا تو یہ غلط کام ہے ایک مثال ہے کہ جو بھی سائیک آئیٹ ٹیسٹ وغیرہ اور جو بھی ٹی وی پہ آگے بولتے ہیں کہ پب جی غلط ہے انہوں نے پب جی آستک کھیلی ہونی نہیں ہے پھر وہ بولنا پب جی غلط پب جی غلط اب بھائی بند ہے ایک دفعہ کھیل دولے کھیلا میلا ہے نہیں حجیب دکان چمکانے آجاتے ہیں اپنی ایک اور بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا حصلی میں نقصان ہیں مسائل دور پہ کچھ لوگ گھٹکا کھاتے ہیں کچھ لوگ مابا کھاتے ہیں کچھ لوگ سگرٹ پیتے ہیں تو ان چیزوں کا حصلی میں نقصان ہے اس کو آستک ہماری حکومت بند کرنی پائے اور نہ کر پائے گی جو چیز کا حصلی میں نقصان ہے اس کو بین کریں اس کو بند کریں نہیں جو پب جی ہے جو گنگ جو بچارے سکول کے سٹورنٹ ہیں اور کالیج کے سٹورنٹ ہیں وہ گنگ کے کیا کرتے ہیں ایک گنگ کے پب جی تو کھیلتے ہیں اب وہ بھی ان سے چھین لے حکومت سے تو عوام کا سکون تو کسی سے برداشت نہیں ہے عوام خوش کیسے ہے یہ تو ہونے نہیں دینا ہماری حکومت کی یہی مثال ہے یہ اگر ان سے کچھ چیز کا مقصد پوچھو تو ایک تو جواب دیں گے کہ یہ تو ہوگا یا پھر میں نہیں بتاؤں گا ختم ان دو باتوں پر اینڈ کر دیا اب میں تو پب جی ایسی فن کے لیے کھیلتا رہا مگر وہ لوگ جو واقعی میں دیڈکیشن کے ساتھ کھیلتے تھے ایک کمپیٹیل فلیر بننے کے لیے تو ان کی تو ان کا تو مستقبل ویسے گیا اور وہ لوگ جنہوں نے بچاروں نے روائل پاس میں یو سی میں پیسے لگائے تھے وہ پیسے بھی برباد مگر پیسوں کے بعد تو اگر پاکستان میں نہیں کیا جو صحیح ہے کیونکہ سب لوگ کو پتے ہیں کہ عوام کا پیسہ تو ویسے برباد ہو رہے تو یہ پب جی کیا چیز ہے اور یہ یو سی وغیر کیا چیز ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں یہی بولوں گا کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے بس اللہ سب پب جی والوں کو سبر دے اور اب شاید پب جی والوں کو افسوس شاید اس بات کا بھی ہو کہ انہیں پب جی چھوڑ کے شاید فری فائر کھیلنا پڑ جائے وہی فری فائر اس کو برا بھلا بولتے ہیں وہ شاید کھیلنا پڑ جائے تو یا پھر پب جی لائٹ کا بھی ایک option available ہے بس اس بات کی امید ہے کہ یہ حکومن پب جی لائٹ بھی بین نہ کر دے اور وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم vpn سے کھیل لیں گے تو حکومن کا یہ فیصلہ ہے کہ سیکنڈ سٹیج میں شاید vpn میں بھی بلوک کر دیں گے کیونکہ کام تو پورا کرنا ہے نا کوئی بھی ذریعے چھوٹنا تو نہیں چاہیے تو that's it and i will see you guys in the next one بائے بائے اللہ حافظ